سنیں کہ رات کی یہ تیرگی ہے اور میں ناتے شہ کی روشنی ہے اور میں درہ دل سے بولیں سبحان اللہ اور دل سے کہیں آ رسول اللہ سنیں کہ رات کی یہ تیرگی ہے اور میں رات کی یہ تیرگی ہے اور میں ناتے شہ کی روشنی ہے اور میں ایک طرف جنت ہے اور سارا جہاں ایک طرف ان کی گلی ہے اور میں ایک طرف جنت ہے اور سارا جہاں ایک طرف جنت ہے اور سارا جہاں ایک طرف ان کی گلی ہے اور میں یا رسول اللہ آپ کے دربار میں ساری دنیا جا رہی ہے اور یا رسول اللہ آپ کے دربار میں یا رسول اللہ آپ کے دربار میں ساری دنیا جا رہی ہے اور میں شکر کے سجدے میں کاٹو یہ حیات ذرا آپ بولیں سبحان اللہ آپ بہت کنجوسی استعمال کر رہے ہیں محفیل رسول میں بیٹھے پھر ہم یہ کہتے ہیں دیوانگی میں کم نہ تھی اپنی جس تجو ہم بے وفا جہاں میں وفا دھونٹے رہے محرومیوں کے دور میں کن حسرتوں کے ساتھ ہمالوں کی بدینی میں بوٹی ہے دھونٹے رہے محفیل رسول میں بیٹھے ذرا عشق پیدا کریں تب پیدا کریں ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اگر دل لگے تو اور زور سے کہیں یا رسول اللہ سلے کے رات کی یہ تیرگی ہے اور میں نات شہ کی روشنی ہے اور میں ایک طرف جنت ہے اور سارا جہاں ایک طرف ان کی گلی ہے اور میں یا رسول اللہ آپ کے دربار میں ساری دنیا جا رہی ہے اور میں شکر کے سجدے میں کاٹو یہ حیات دسبت مولا علی ہے اور میں شکر کے سجدے میں کاٹو یہ حیات شکر کے سجدے میں کاٹو یہ حیات نسبت مولا علی ہے اور میں نسبت مولا علی ہے اور میں رات کی یہ تیرگی ہے اور میں نات شہ کی روشنی ہے اور میں ذرا اور بولیں سبحان اللہ اور دل سے بولیں سبحان اللہ ایک شاعر کہتا ہے جان دردر سے چھڑانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کفی ہے اور آپ دل سے بولیں سبحان اللہ اور دل سے بولیں یا رسول اللہ ایک شاہی نے کہا تھا ان کے منگتوں کی صف میں بیٹھا ہوں میں بھی شاہوں کی صف میں بیٹھا ہوں نامِ صدیق ہے لبو پہ میرے یعنی سچوں کی صف میں بیٹھا ہوں نامِ صدیق ہے لبو پہ میرے نامِ صدیق ہے لبو پہ میرے یعنی سچوں کی صف میں بیٹھا ہوں یعنی سچوں کی سب میں بیٹھا آپ دل سے بولیں سمحان اللہ اور دل سے کہیں آر رسول اللہ سلے کے جان دردر سے چھڑانے کے لیے کافی ہے ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے ایک آسو جو بہا یاد شہ بطھا میں نعرے دوزخ سے بچانے کے لیے کافی ہے ایک آسو جو بہا یاد شہ بطھا میں ایک آسو جو بہا یاد شہ بطھا میں نعرے دوزق سے بچانے کے لیے کافی ہے میرے سرکار کے اصحاب کا کردار مجھے دل سے بولیں سبحان اللہ اور دل سے بولیں کسی چیز کا انتظار ہے اب تو انتظار نہیں ہونا چاہیے آپ تو تڑپ جانا چاہیے ایک مرتبہ اور دونہ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ ایک مرتبہ کہیں یا غوث یا غوث یا غوث ایک شاہی نے کہا تک خدا نے کر دیا اونچا ہمارے غوث اعظم کا جہاں میں قادری جھنڈا ہمارے غوث اعظم کا خدا نے کر دیا اونچا ہمارے غوث اعظم کا جہاں میں قادری جھنڈا ہمارے غوث اعظم کا اگر خلد بری کی ہے طلب پھر غلامی کا گلے میں ڈال لو پٹا ہمارے غوث اعظم کا اگر خلد بری کی ہے طلب پھر غلامی کا اگر خلد بری کی ہے طلب پھر غلامی کا گلے میں ڈال لو پٹا ہمارے غوثے آدھیں درہاں دل سے بولیں نا سبحان اللہ اور دل سے بولیں سبحان اللہ سلے کے جان دردر سے چھلانے کے لیے کافی ہے ان کی تہلیز دیوانے کے لیے کافی ہے ایک آسو جو بہا یاد شہے بتھاں میں نعرے دوزق سے بچانے کے لیے کافی ہے میرے سرکار کے اصحاب کا کردار مجھے خلد کی راہ دکھانے کے لیے کافی ہے میرے سرکار کے اصحاب کا کردار مجھے میرے سرکار کے اصحاب کا کردار مجھے خلد کی راہ دکھانے کے لیے کافی ہے حضرات میں چاہتا یہ ہوں بنا کسی تمہید کے غزظیم خطیب سے ملاقات کر لیں بڑے دب کے ساتھ گدارش کروں خطیب آدم ہندوستان ناشرِ مسلکِ اعلیٰ حضرت حضرتِ علامہ وعلانہ مفتی حماس صاحب طبعہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بہتن خطاب سے ہم سمائیں ان کے قلوب کو منظر مجھے اللہ فرمائیں استقبال کے لیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں فضامِ لحرالے اور نعرے کا جباب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہلِ سنت مسلکِ اعلیٰ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت جو پل میں بارہ سال کی کشتی نکال دیتا ہے جو پل میں بارہ سال کی کشتی نکال وہ شیرسلے کے جو بہرِ غمِ نبی کی دعائی دیتا ہے سفینہ اس کا کنارے دکھائی دیتا ہے خدا کرے وہی جا کے سب کی جان کلے جہاں سے گمبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے خدا کرے وہی جا کے سب کی جان کلے جہاں سے گمبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے جہاں سے گمبدِ خضرہ دکھائی دیتا ہے ایک شائن نے کہا تھا مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو زندگی مکہ میں اور طیبہ میں مرنا مانگو راب بولیں دل سے سبحان اللہ اور دل سے بولیں سبحان اللہ اور دل سے کہہ دیں یا رسول اللہ سلے کے مانگنے والوں دعاوں میں مدینہ مانگو زندگی مکہ میں اور طیبہ میں مرنا مانگو بعد مرنے کے مہک اٹھے لہت کے گوشے اس لیے رب سے آقا کا پسی نہ مانگو بعد مرنے کے مہک اٹھے لہت کے گوشے بعد مرنے کے مہک اٹھے لہت کے گوشے اس لیے رب سے آقا کا پسی نہ مانگو مانگنے والوں دعاوں میں مدینہ مانگو زندگی مکہ میں اور طیبہ میں مرنا مانگو رب بولیں سبحان اللہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سننے کے ہے شام سوہانی تو سہر سب سے جدہ ہے طیبہ کے مسافر کا سفر سب سے جدہ ہے درہ دل سے بولیں سبحان اللہ بس ایک شاعر صاحب اور رہ گئے شاکر تنم مددہ رسول جناب محترم شمیم رضا صاحب قبلہ بس ان کی نات ہونی ہے ایک نات وہ پڑھیں گے اسی دوران مفتحاب قبلہ کی آمد آمد ہو جائے گی انشاءاللہ بھرکور خطاب مفتح صاحب قبلہ کا ہم تمام لوگ سماعت کریں ایک مرتبہ اور زور سے کہیں یا رسول اللہ اور دل سے کہیں یا رسول اللہ سننے کے اے شام سوہانی تو سہر سب سے جدہ ہے طیبہ کے مسافر کا سفر سب سے جدہ ہے ہر ایک کی چوکھٹ پہ فرشتے نہیں آتے اے فاطمہ زہرہ تیرا گھر سب سے جدہ ہے ہر ایک کی چوکھٹ پہ فرشتے نہیں آتے ہر ایک کی چوکھٹ پہ فرشتے نہیں آتے اے فاطمہ زہرہ تیرا گھر سب سے جدہ ہے اور میدان جفا میں نہ رکھا پاؤں زمین پر ازغر تیرے لنے کا ہنر سب سے جدہ ہے میدان جفا میں نہ رکھا پاؤں زمین پر میدان جفا میں نہ رکھا پاؤں زمین پر ازغر تیرے لنے کا ہنر سب سے جدہ ہے ازغر تیرے لنے کا ہنر سب سے جدہ ہے ہے شام سہانی تو سہر سب سے جدہ ہے طیبہ کے مسافر کا سفر سب سے جدہ ہے حضرات میں چاہتا یہ ہوں بینہ کسی تمہید کے اس عظیم لہجے سے ملاقات کر لیں بڑے دب کے ساتھ گدارش کروں شاکرِ تنمت داہی رسول جنابِ محترم شمیم رضا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ تشریف لائیں اور اپنے بیتین لبو لہجے میں ہم سمائن کے قلوب کو ملعب ربو جللہ فرمائیں اس اقبال کر لیں نعرِ تقبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بس اس شیر کے ساتھ کے خیرات مانگتا ہوں خدا راتا کریں سرکار جستے پاک سے ٹکڑا آتا کریں اب آپ کے فراق میں روتا نہیں یہ دل یا رسول اللہ اس زخم کے لئے